بھیسمک اور انہیں بھیسمک کے گھر میں پانچ لڑکا اور انہ پانچ لڑکوں کے بعد مہاراج کے گھر میں ایک لڑکی نے جنب لیا اور جب لڑکی پیدا بھی تو بھیسمک بڑے بگن ہوئے اکس مات ایک دن دیو سی نارد بھیسمک کے گھر پہ گئے بولے مہاراج بڑے اچھے سمیں پہ آنا ہوگا ہے آپ کا کل پر سو اے جو ہمارے گھر میں خوشی کا محل ہوگا ہے کنیا پیدا ہوئی ہے اب آپ آئی گئے ہو تو ہم اس کا بھرز بتاتے جاؤ اس کا جیمن کیسا رہے گا اس کا نام کیا رکھو گے اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات اور بتا نا کہ ہماری بیٹی کا بے بھا کس سے ہوگا ہمارے دماغ کون بنے تو نارد بولے بولا لڑکی کو بھی بتا رہا ہوں اب نارد جو ہیں وہ لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہ ہم مذکراتے ہو بھیسمک سے بولے سنو مہارا تمہاری تو قسمت ہی بنے گی بولے کیسی بولے سنو مہارا موسیقی 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 تمہاری بیٹی کا تو ہم نے نام رکھ دیا رکھ بڑی بہت چطور چالا گھسیار ہوگی تمہاری کنیا اپنے سے بڑے قادر صدکار کرے گی اور رہی پاس سادھی تو تمہاری بیٹی کا بیوہ دواری قدیس بھگوان کنیہ کے ساتھ ہوگا تمہاری گھر میں کنیہ تمہارے 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 سوئی پن کے آئیں اور جو نارد کے یہ سبد بھی سمک نے سنے تو خوشی کہ مارے گتی سوچل پڑے بابا کیا کہا میرے گھر میں کنیہ اور سادھی کرنے میری بیٹی سے تو تو ہمارا آنگر پویتر ہو جائے گا نارد اگر کنیہ کے پیر میرے آنگر میں پڑے تو میرا گھر پویتر ہو جائے گا اور گھر ہی کیا ارے پڑا پڑتت ہو جائے گا بابا بابی بنے گی بابی بنے گی ارے خوشی مقتی چاہی گئی پنی ارے خوشی مقتی چاہی گئی پنی ارے خوشی مقتی چاہی گئی پنی ارے خوشی مقتی چاہی گئی پویتر ہو جائے گا نارد اتر دیا نارد نے مہاراچ تمہارے گھر میں سیام آئی تو بھی سو گولے پربو تو تو کسمتی بن جائی ارے میرا آنگر پویتر ہو جائے گا میرا پرمار پویتر ہو جائے گا ارے باتی بن جائی اب نارد جو ہے وہ چلے گئی لڑکی کبھویس بتانے کے بعد اب ادھر دھیرے دھیرے سمیہ بیتیت ہونے لگا اور جب سمیہ بیتیت ہوگا تو ایک نے رکمڑی کے دوار سے ایک مہتماں جی دھیرے دھیرے کچھ گاتے ہوئے نکلے گا کیا گاتے ہو نکلے گا بولے کہ پریچو بھوم میں میں ہوگا ہے افتار کلیہ کا ہے سو بھا کہ انہیں ہو دیدار کلیہ کا یہ گاتے ہو نکلے گے کہ بھگوان کا افتار ہو گیا وجہ رکمڑی نے یہ سنا آگئے ہیں سیاں اب یہ رکمڑی اپنے من میں ایک بات سوچ بیٹی یا میں تو سادھی کروں گی اور سادھی کروں گی تو کلیہ سے کروں گی اگر کلیہ سے میرا بیبھا نہیں ہوا پوری جندگی بھرکواری بنی رہوں گی لے کے دوسرے سے سادھی ہر کچھ نہیں کروں گی اب تو کلیہ کے نام پہ دیوان ہی بنے گی بیٹی رکمڑی من میں بیچار کرتی ہیں تو سوچا نہیں لگی رکی نیڑی من میں اور تی بن دن بھیرت ہو موسیقی 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 چاہے گھر میں کوئی کام ہو یا نہ ہو اگر للکی جوان ہے تو سب سے پہلے للکی کی سادھی بہت جلوری لیکن ماں سوچتی ہیں من میں میرے پتی کو تو دیانی نہیں ہے کیوں نہیں آج ہی اپنے پتی کو بلاؤں اور آج ہی اپنی بیٹی کی سادھی بھی قراؤں تو وہ ماں بولی اپنی داسی سے وہ کہتی ہے پتہ اسی نہیں اور کئی سمجھائی چلی میں گلا دی اور میرے سیاں کو تیرے کی تو گھر میں گل جیتا دی دروار میں چلی جا اور میری بہن کو بلا کے بڑے جلدی سے لانا اے بہن مہاراج دروار میں بیٹھے ہیں سمجھ سے بلا کے لانا کہنا کہ تمہاری پتری گھر میں بولا نہیں موسیقی 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 چندری کا رہنے والا ہے بات پہ سے بھلا ہے روپ جس کا نرالہ ہے گورا ہے میں کی کالا ہے دل کا بڑا بھولا بھلا ہے اور رسطہ میں سالہ ہے اے تو کیا ہوا ہم اپنی میر کمڑی کا ویبا پر سالے سے کرے گے کاؤں کیسی رہی مہراج کری میں مارکہ سالہ سالی سامنہ جنمی حسینہ نبوچی بہنہ جنمی حسینہ نبوچی بہنہ جنمی حسینہ نبوچی مہراج کری میں مارکہ سالہ سالہ ماریاں مہنام دلہل بن گے جائے میروں حلو دلہ ملیان مہنام دلہل بن گے جائے میروں مہنام دلہل بن گے جائے میروں کیا کہنا ہے یہ بات کہنے سے پہلے تُو مرا نہیں تجھے موت نہیں آئی کیا تُو اپنی بہن کی سادھی اپنے سالے سے کر سکتا ہے رکم کہنے لگا کہو نہیں کر سکتا رہے جب وہ اپنی بہن کی سادھی مجھ سے کر سکتا ہے تو میں کہنے کر سکتا ہوگی اسی سے ہوگی ایک بات کان کھول کے سلو اگر تم نے دھوکہ سے بھی کنہیہ کو گھر میں بھول کر دی تو نہیں چاہتے کہ ہجاروں عورتوں کے سرنگار اجڑ جائیں نہیں چاہتے کہ بچے انات ہو جائیں اور نہیں چاہتے کہ بہن کی سادھی میں ہجاروں جیبل کی بربادی ہو جائیں اگر کنہیہ گھر میں آئے گا تو سادھی نہیں بلکہ لحصوں کے امبال لگے گا اور بولا ہے مرکوں میرے سامنے یا مابل ہر یہ چالی نہیں چل پائیں گے اگر یہ سادھی اگر کنہیہ کو بلایا وہ گولہ ہمارے آگر میں آیا تو بہن کی سادھی نہیں بلکہ جیبل کی بربادی نہیں سکتے ہیں آسمان کنہیہ کو گھر میں جرہ بھی بھول سے بھی بلایا تو ایک بات کار کھول کے سلو بہن کی ڈولی تو باد میں جائے گی پہلے تمہاری لاس گھر سے لکل جائے گی سمجھ گئے سالے کا نام لیا پاگل ہو گئے چلانے لگے اتنا بڑا پیسے والا تم جیسے ہوگو تو اپنے دربجے پہ نہیں بیٹھ رہے دیکھا لیکن میرا سال آہ ہے اسے کہیں گے تو مانوی جائے گا پیر پٹکتا ہوگا اندر چلا گیا نائی اور برہمبر کو بلا کے بولا ادھر آ پندے جیدھر آ تم تو جانتے ہو کہ ہمارے سالے صاحب کتنے بڑے پیسے والے ہاں ایک کام کرو نا چندیری میں جا وہ ہمارے سالے سسوال کو ہماری بہن کا ٹھیکہ چڑھا گیا اس سے جا کے یہ جرور کہہ دینا بھئیہ ہم اس کے برابر تو نہیں ہیں لیکن جیسے بھی ہیں وہ نباہ جرور لے ایک خط بھی لکھا اس نے سالے کے لیے کیا لکھا چندیری کے بسرے والے سالے سسوال آج ہم اور تم برابر ہونے جا رہے تم نے اپنی بہن کی سادھی بس سے کس سے ہم نے بھی سوچا کہ ہم نے ہی اپنی بہن کی سادھی تم سے کر رہے لیکن ایک بات جرور دیا رکھنا بڑا حسیاری سیانہ پھوج لے کے آنا کیونکہ ہمارے پتازی جو ہے وہ کنئیہ کا نام جادہ لی رہے اگر کنئیہ آ گیا ہو سکتا ہے بباد ہو جائے لڑائی ہو جائے اس لیے پوری تیاری سیانہ اور بھی کچھ لکھا کیا لکھا لکھ رہا ہے سالے سسلال کو کھت بھا بھولا پرلان میری نسوئی کار کرو سوئی کار سوئی کار کار کوئی موسیقی کار کار موسیقی 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 ایک بے نامے لئے سہنے لکھو مہ موسیقی اسی یاری سے ہی اپنا بھولا ہی اپنا بھولا جاہاں ہی اپنا بھولا ہاں دورے مران بھولا ایرائی آئی بے نمید اپنا بھولا ہی اپنا بھولا جاہاں بے کتیم میلے کہیں بارکتو موسیقی سام سبتہ ملے دیا بھانج لے آنا بات ہسی یاری سے آنا کیونکہ کل ہی آگیا تو لڑائی ہو جائی گا بھی بات ہو جائی گا وہ خط جو ہے وہ پنڈ جی کو دیا کلے جاو گا پہنچ گئے دھیرے دھیرے کندن پر سے چندیری میں جاں سسپال کا دربال لگا ہے جو سسپال نے دیکھا برحمد دیوہ کہاں سے آئے بولے ہم کندن پر سے آئے پنڈ جی ادھر آئیے ہماری رستے داری ہیں ہماری بہن ہیں ہمارے بہن ہوئی ہیں تو پنڈ جی بولے ہاں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے آپ کے پاس کے بولے ہم تمہیں بتا رہے سسپال تمہارے بہن ہوئی نے اپنی بین کی سادھی کے لئے تمہیں چلائے ارثات رکمڑی سے سادھی کرنے کا تمہارا کیا بیچار ہے سسپال اور سسپال نے جب جبہ سنی کے رکمڑی سے سادھی بہن ہوئی کی بین سے سادھی میری بین کی نند سے سادھی اور تم مجھ سے پوچھ رہے میرا بیچار ارے پنڈ جی میرا بیچار تو یہ ہے کہ بھگوان کریں ہماری جیسے بین ہوئی سبکاں کو ملے ہم تیار لیکن جب خط پڑا تو کنہیہ کا نام جب اس کے سامنے آیا تو تھوڑا اس کا دل جو تھا وہ دبنے لگا کہ ہمارے بین ہوئی نے اس میں یہ کیا لکھ دیا کہ کنہیہ آئے گا وہ کنہیہ آئے گا تو پھر سادھی کیسے ہو پائے گی پھر من میں سوچا کیوں نہیں ہو پائے گی جو ہمارے بین ہوئی نے تاریخ لئے بھیجی ہے سادھی واری ہم اس دن جائیں گے سادھی سے دس پندرہ دن پہ لے جائیں گے سادھی کر کے لوٹے آئیں گے بعد میں کنہیہ آئے گا لوٹے آئے گا پنڈ جی ہم تیار بھولے بڑھی آئے گا اندر گیا وہ اپنے موسیقلل کا دنت بک سے بھولا تم فوس جاؤ اب دنت بکر در فوس جانے لگا ہے کیسی فوس جی ہے سسمال کی دیکھئے تو سجے سوری شامت وہ پیر دل بندل لا دے من میں اے رے کندھا پے دھلو سایو حرمان دے اہاں تا میں موسیقی دیکھے 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 موسیقی 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 اپنی بہن کی سادھی کے لیے ہمیں چنائے ارثات میں اپنی بہن کی نند سے سادھی کرنے جا رہا ہوں تو بھاوی بولی پاگل ہو ارے بہن کی نند وہ تو تمہاری پوچھنی کے دیوی یہ دیا رہی ہے سسوال نے جواب دو اگر ایسی دیوی دیکھیں جائے کل سے سادھی بند ہو جا میں دیوی دیکھنی ہے سادھی کرنے تو دولا بنا اب دوچھا لڑکیاں بلائے لے دولا بنایا اور جب دولا بنایا تو اس سسوال کو اسگن بہت ہوئے ہیں اسگن کیسے اسگن ہوئے ہیں یہ کبھی کہتا ہے جا کے سیسا مہر جب دھروڑے سوئی ہوئی گئی چھئی کئی آگاری اسگن ہوئے ہیں سر پہ مہر رکھا چیپ ہو گئی پٹا سے پیر فسل گیا سسوال گری گئے اور جیسے سسوال گریے ایک للکی گیت گانا تو بھول گئی بیچ میں ہسنا سرو ہو گئے اور جیسے للکی کو ہستا ہوگا دیکھا تو سسوال اپنی بھاوی پہ بھکیا کہ دور پر ہو ہسما رہی ہو موتی خراب ہے للکی سے بولا پھاگل ہے تو ارے گر گئے تو کیا ہوگا بہدر لوگ پہ ایسے گرتے رہتے تو کی تکا جلدی جلدی کا اللہ حواہ اللہح please اللہ حواہ لڑکیوں گیت گا رہیے ضروع بنا رہیے موسیقی دولہ بنایا تو اسے اسگن بہت ہوئے تو اسگنوں کو دیکھ کر کہ بہا بھی سمجھانے لگی یہ مانجا سسمال ہم نے یہ سنائے کہ ماں دوارک عدیس بھی آنے سادھی کرنے اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو منسلل کے جیت بھی نہیں پا کہ بڑا بدنامی ہوگی اسی ہوگی اس لیے بھول جا رکملی کو اور کسی دوسری لڑکی سے سادھی کر لینا تو سسمال بولو بہا بھی تو منہ دیکھی نہیں ہے ہم نے دیکھی ہماری مہن کی نند ہے اتنی تو سندر ہے ہم دیرے میں پہ ٹھالو تو دیپک جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دور سے ہی چمک جاتی ہے کیا لاؤں گا تو دیکھتی رہ جاؤ ایک بات بتاؤ دولہ بن گیا دولہ بننے میں کوئی کمی تو نہیں ہے تو ایک لڑکی بولی کوئی کمی نہیں سر پہ مور بھی ہے ہاتھ میں کنگن بھی ہے لیکن مہو کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا بھی کاجر نہیں لگا سسمال اور جو جب بات سنی تو آپ ہی بھاوی بھا بھکی آئے کہ دو ارے پڑوں کمی چھوڑ دی تمہیں اب مہو کی طرف کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جندی جاؤ کاجر لگے آؤ دیر ہو رہی ہے اب بھاوی کاجروں لگائے رہی ہے سمجھائی رہی ہے مان جاؤں 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 سمجھا رہے یہ بھاوی نہیں مار رہا ہے سسمال